یہ ہے محبت نگر لیکن یہ نگر محبت کے لیے ہی بانچ ہے اور جب محبت نے اس نگر پر جنم لیا تو اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیسے تیہ کیا آئیے دیکھتے ہیں آج تو مزہ آگیا ستارہ ہے نا ستارہ ویسے تو اگر میرے ساتھ روز آئے کر مجھے کتنا مزہ آئے نا کس میں دیکھ رہے تو ان لڑکوں کو کیسے ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں آج تو نکلیے نا بڑے دنوں کے بعد تو جم ہو گئے سارے کے سارے تو پھر تجھے تو جیسے نہیں دیکھتے پتہ کیا بیرا تو کچھ نہیں ہے مگر اگر کسی نے بتا دیا نا کہ ہم کو اس طرح سے لڑکے دیکھ رہے ہیں تو اببہ جو ہے نا وہ میری ٹکائی کر دے گا باکشو بابا کچھ زیادہ چینج رہی ہے مہابد نگر میں پاس ہی کاؤں تو ایسے ہوتے ہیں نا جی باکشو بابا آئیے میرے ساتھ آئیے باکشو بابا یہ دونوں کون ہے یہ یہ جی مصری غلام آمد کی بیٹھی ہیں جی باکشو بابا کچھ بیٹھی ہیں جی اور نام کیا مستقی کیا کس کا ان دونوں کا آجے آجے مجھے ایک بات تو بتا اگر میری پیوری سی بہن کو کوئی راج بچ گیا تو ایسا نہیں ہونے والا کیوں یہ کون ہے یہ وہ سردار سکندر کا چھوٹا بیٹا ہے سردار آزاد پر یہ یہاں پہ کیوں آرہا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کونو آپ دونوں اور یہاں ہمارے خیتوں میں کیا کر رہا ہوں وہ جی یہ زمین ہم نے لی ہے وہ مستاجری پہ لی ہے کیا مستاجری 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 کو دھار کو کہتے ہیں آزاد بابو اوہ اور یہ کون ہے یہ جی وہ یہ 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 میری بہن ہے ستارہ اچھا 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 تو یہ وہی ستارہ ہیں جن کے میں نے حسن کی کافی چرچیں سن رکھے ہیں کس سے چاند سے وہ اکثر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تمہارے گاؤں میں ایک ستارہ ہے جس کے آگے میرا حسن ماند ہے بخش بابو ہم ساری آپ لوگ پلیز کہہ رہی آن میرا مطلب ہے جو کچھ بھی کہتے ہیں پلیز کیجی آم چلیں بخش بابا اللہ حافظ یار کیا بندہ ہے کتنی ازادی سے سب کچھ کہ گیا ازاد جو ہے بس گرجہ ازاد جو ہے چل یہاں سے اگر آگیا نا دوبارہ اور کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری ازادی ختم ہو جائے گی اس ازاد کے چکر میں چل رکھ تو آگئی ہے پوچھو ستارہ یہ کہ میں سن رہا ہوں اکرم سے بتمیزی کیا تُو نے کیا کہا تُو نے اپنے بھائی کو بھائی اس نے ہمارے فیدے کی بات کی تھی اور تُو کہتی ہے میں کسی سے ڈرتی نہیں اببہ یہ تو ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے الزام ہی لگاتا رہتا ہے مجھ پر دیکھ پتر میں نے تجھے منع کیا بھائی گھر سے بار نہیں نکل پھر تُو کیوں گئی تھی اببہ وہ تو میں فاطمہ کے ساتھ اسے میں نے بھیجا تھا اببہ وہ میں لے کی گئی تھی ستارہ کو دیکھنا سارا کام میں کرتی ہوں کوئی نہیں کرتا میری مدد پتھے اتنے بھاری ہوتے ہیں اور وہ باسو پتنی کھیل کود میں کہاں غائب ہو جاتا ہے بہت دیر تک مجھے تسار کرنا پڑتا ہے اس کا اچھا آنے دے باسو کو اس کے کان کھینچوں گا میں سکول سے چھوٹیاں اور وہ تیرے ساتھ پتھے لینے نہیں جاتا کھیلنے گیا ہوئے ابھی تک نہیں آیا دیکھو سی بس فاتی اب تُو نے کبھی ستارہ کو ساتھ لے کر نہیں جانا اچھا اببہ اب نہیں لے کے جاؤں گی کبھی اچھا جاؤ تم ہم در کمرے میں جاؤں اببہ چالے نا چل وہ چالے انہا مجھے پتا ہا تو سہی اس کے جانے میں کیا ہرج ہے اکرم پتر چاچی کو بتا ہرج کیا ہوتا ہے چاچی تیری بیٹی پر اگر سردار سکندر کے بیٹے شہزاد کی نظر پڑ گئی نا تیری بیٹی نظر نہیں آنی پھر کیا مطلب پتہ ہے بھائی کریم گاؤں کیوں چھوڑ کے چلا گیا تھا اس کی لڑکی کسی کے ساتھ نکل گئی تھی نکل نہیں گئی تھی رشیدہ اٹھا لی گئی تھی ہائے اللہ یہ سب کرتے ہیں یہ لوگ فاطمہ ستارہ کھا ہے کیوں آپ کو کیا کام ہے اس سے مجھے ملنا ہے ستارہ سے دیکھئے چھوڑے سردار آپ میری بہن کی زندگی سے جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں نا وہ میں ہر کس نہیں کھیلنے دوں گی نہیں فاطمہ نہیں تم غلط سوچ رہی ہو میں ستارہ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلنا چاہتا میں غلط نہیں سوچتی میں جو دیکھتی ہوں وہ ہی بولتی ہوں فاطمہ میں محبت کرتا ہوں ستارہ سے اچھا تو اب یہ آپ جاگیرداروں کا ایک نیا ناٹک ہے ہے نا کیا مطلب ہے تمہارا بہت پڑھ لکھے آئے نا آپ جاگیردار اسی لیے تو اسی لیے ایک بھائی اٹھا کے لوٹتا ہے اور دوسرا بھائی محبت کے جال میں فسا کے میں میں تم سے یہاں پر بحث کرنے کے لئے نہیں ہوں ستارہ سے بات ہو تو اسے بتا دینا میں آیا تھا مجھ سے ملنے وہ ایک بار نہیں کہوں گی ہرگز نہیں کہوں گی اپنی بہن کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد میں نہیں کروں گی فاطمہ تم میری محبت کے سچائی جانتی نہیں ہو چلو خیر اوپر والا ہے نا وہ کونوں کی ترقیب نکالے گا ستارہ مجھ سے ضرور ملے گی ایک دن تم دیکھنا ہے خدافس موسیقی فاتی اب تیری طبیعت کیسی ہے سر میں بڑا درد ہے میرے تو بتا آیا تھا وہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے اب تم اس سے اے جھوٹ بولنا تو فطرت میں شامل ہے اس کی ہاں تو تو بڑا سچا ہے اے پوچھ اسے یہ سردار ازاد سے کیا باتیں کر رہی تھی کیا کہتا تھا وہ وہ تو پوچھ رہا تھا کتنا پڑی ہو پڑی لکھی ہو اور کس کی بیٹی ہو بس یہ اس کو تو بتایا بھی تھا لیکن اس کو کہاں یقین آئے یہ ساتھ گیا تھا تیرے نہیں پیچھے آیا تھا میرے اے سر چکرم ہاں وہ اکیلی گئی تھی نا تو اس کی افادت کیلئے کیا تھا میرا بھائی تھا میرے ساتھ اے اب بچہ ہے وہ لپڑ مارک لے جاتا کوئی ہاں تو اپنی بہن کی حفاظت تو کر سکتا ہے وہ اے فاطمہ دیکھ میرا جو فرض بنتا تھا نا میں نے وہ لبایا ہے اب یہ جو بھی سمجھتی ہے نا سمجھتی رہے اچھا نا بس کر چل جا جا کے اکرم کیلئے چاہ بنا کے لا میری طبیت کا پوچھنے آیا ہے وہ ہاں تیرا حال پوچھنے آیا چاہاں اپنے گھر جا کے پیئے چاہے کیا اکرم تو کیوں اس کو بولتا ہے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تجھے نہیں پتا ہے کتنی غصے والی ہے وہ میری تو سنتی ہے نہیں تیری کیا سنے گی اتری کوڑی کو کابو کرنے کا اپنا ہی سواد ہے عجیب زمانہ آگیا ہے شرم و آیا تو رہ ہی نہیں گئی کیا ہوئے ستارہ کی اببہ عجیب لڑکا ہی اکرم میں نے منت کی کہ عویلی والوں کو اپنی شادی پر آنے دو لیکن اس کے کان پھر جون تک نہیں رہیں گی آپس میں بدمزگی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے ہم عویلی والوں کو منع کر دیتے ہیں بس یہ کام تم ہی کرنا مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی چلو ٹھیک ہے اور یہ پیسے ان کو واپس کر دینا جو اس نے فاطمہ کی شادی کے لیے دیئے تھے یہ لوگ ہائی میں یہ پیسے کیسے واپس کروں گی میسے تمہارے اب با ٹھیک کہتے یہ تو بڑی بیزتی والی بات ہے نا اممہ یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں گی دھو جائے گی حویلی اممہ ستارہ ٹھیک کہہ رہی ہے پیسے واپس ہو جائیں گے تو فکر نہ کر ہاں تو فکر نہ کر کوئی نہیں آئے گا اس کی شادی پہ اور اکر ہم جیسا چاہتا ہے نا ویسا ہی ہوگا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے تم لوگوں کے چیرے میں لٹکے بھی کیوں ہیں چاہتا ہے شادی کے ان کینسل دو نہیں ہوگی نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہونی ہے شادی تو پھر تم دونوں کے اتنا موٹ کو خراب لگ رہا باجا فاتھی تو جا جا چاہتا ہے کیا ہوگیا اس کو کھیلو یہ کیا ہے آپ کے پیسے کیا مطلب مطلب یہ کہ ہمارے کندے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تم کہنے کیا چاہتی ہو یہی کہ آپ کسی کو اپنے دل میں اتنی جگہ مت دو کہ جب آپ اس کو دکھ دو تو آپ خود بھی رو اور وہ بھی دکھ سے ہے نہ سکے ستارہ پلیس کھل کے بولو کہنا کیا چاہتی ہو بس یہی کہ حویلی سے پاتما کی شادی پر کوئی نہ ہے لیکن کیوں لیکن کیوں بس میں نے کہہ دیا ہے یہ فیصلہ تمہارا ہے یا اکرم کا دیکھو ستارہ اکرم اور میری ذہنیت میں بہت فرق ہے دیکھو پلیس یہ پیسے رکھ لو نہیں ازاد ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نے بس کہہ دیا ہے آپ شادی پر نہیں آئیں گے نا ص НА المینا نا خودا موسیقی 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 کہ حویلی سے کوئی نہیں آئے گا میری شادی پہ مارے ماں باپ نے اس آزاد کو بلا کے اچھا نہیں کیا نہیں نہیں اکرم بابا نے نہیں بلایا آزاد کو وہ تو خدا آگیا ہے تو ٹھیک ہے پھر تم بھی ستارہ کے ساتھ اسی کے پاس جاؤ فاتی یہ فاتی کون میں ستارہ کیا ہوا ہے آزاد نے اچھا نہیں کیا ستارہ آزاد کیا مطلب شادی پہ آنکہ کیا کوئی بات ہوئی ہے یہ دیکھو چلا گیا مجھے چھوڑ کے چلا گیا کہاں مجھے نہیں پتا کہاں گیا ہے وہ وہ تجھے میرے پیار کی سزا کیسے دی سکتا ہے کسمت نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ کسمت نے یہ جو کھیل کھیل ہے نا اس کے بارے میں نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے لیکن اکرم تو تجھے پیار کرتا ہے نا پیار ہاں شاید لیکن تجھے پتا ہے صدارہ یہ جو پیار کرتے نا وہ ہی تو دکھ دیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں دکھ بڑے دعوے سے لے کر آیا تھا آنے دے اسے میں کرتی ہوں اس سے بات کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں فاتی میں اسے تیری زندگی میں زہر نہیں گھولنے دوں گی زہر تو کھل کیا میری زندگی میں دیکھ یاسو تو آنے دے اسے اسے میں بات کرتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے موسیقی تجھے کہا بھی تھا اس بندے کا پتا کرا جو ہمارے پندہ ہیں تھا ٹھیک ہے سردار سردار یہ شہزادی ہے جس کے پیچھے زرخان پگل ہوا پرتا ہے زرخان ٹھیک کہتا تھا واہ 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 جی واہ ایک کمڑا نہیں کچھ نہیں کہتے تجھے ہے بہی میرا مطلب ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہتے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ اوہ موسیقی ستارا یہ میں کیا سون رہی ہوں کیا یہ باسو کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں اب پھر تو خریبوں کی بیٹی ہے ہوتی ہوں گی کمزور میں کمزور نہیں ہوں بڑی آئی آہ اوہ فاطمہ کی طرح مان گئی ہے آرہی ہوں آرہی ہوں کیا ہوئے اکرم شامونے والی ہے اور تیرا ماں باپ کے کار سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا اور چاہتی کیا ہے تُو ہائی کیا ہوگی ہے اکرم کیوں تُو چیکھ رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تُو بڑا کٹتا ہے مجھ پہ میں آہ ہی تو رہی تھی اپنے کار والے سے اس طرح بات کرتے ہیں یہ سکھایا تیرے ماں باپ نے تجھے کس لہجے میں بات کر رہا ہوں اور میرے ماں باپ کا نام نہ تمیز سے لے خریدہ نہیں ہے تُنہیں فاطمہ کو اتنا روب جھاڑا ہے اے تمیز سے بات کر تمیز سے تھیجوانی کا نشہ تو بہت جلد اتار دوں گا ستارہ تو چپ رہے بس چپ کچھ نہیں بولی میں کر لوں گی بات اور تو بھی نہ مجھ سے بات کر اس سے بات نہ کر آہ تو تمیز سکھا اسے بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں جو جس کابل ہوتا نا اس کے ساتھ بیسے ہی بات کرتے ہیں اور تیری شکل ایسی نہیں ہے کہ تیرسا تمیز سے بات کی جائے ستارہ کیا بولا ہے میں نے تجھے تو چپ رہے دیکھ تو چپ ہو جا کچھ نہ بول یہ میرا معاملہ ہے میرا اور میرے شوہر کا معاملہ شوہر ہے وہ میرا کچھ بھی بول سکتا ہے مجھے حق ہے اس کا مجھ پہ اچھا مجھے پتا نہیں تھا شوہروں کا حق ہوتا ہے بیویوں کی تزلیل کرنا پڑھنے کی وجہ سے باتیں سنا رہی ہے یہ دیکھ فاتھی تیرے شوہر بول رہے ہیں اور اب یہ ہی میں کچھ بولو نا تو بڑی تکلیف ہوگی نہیں تو بول اور کیا بولتی میں بھی دیکھتا ہوں بول بس چپ ہو جاؤ کوئی کچھ نہیں بولے گا تو جا صدارہ تو اندر جا میں کہہ رہی ہوں تجھے تو جا اس کو بول یہ جائے تو جا اکرم میں آ رہی ہوں تیرے پیچھے تو جا تو جا رہت نہیں ہے آنا ہوں تا آجانا میں آ رہی ہوں تیرے پیچھے تو نہیں سات پہ چڑا اس کو تو چاپ دی کیا ہے میرا گھر تڑھوائی گی تو خاموش نہیں بیٹھ سکی تو چپ لگا کہ رکھ اپنے موپے اکرام قریبوں کے دروازے پر دستک دینے کی عادت نہیں ہوتی بولیں سردار جی کس سے ملنا ہے غلام محمد صاحب سے ملنے آئے ہوں جھوٹ بولنا سیاست دانوں کی عادت ہوتی ہے لیکن سیاست دان بننے سے پہلے بہت سچ بولتے ہیں آپ ابھی تک سیاست دان بڑے نہیں ہیں چاچا غلام محمد اس وقت حویلی میں کام کر رہا ہے اور آپ حویلی سے ہی آ رہے ہیں تو اس دروازے پر آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اکرام کیا تم جانتے ہو کس وقت تم کس سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کس حیثیت سے یہاں کھڑا ہے ایک مرٹ میں تیرا عشان و شوکت مٹی میں ملا دوں گا بڑایا ستارہ سے ملنے ہاں آیا ہوں میں ستارہ سے ملنے اسے دیکھنے آگے بھی آتا رہوں گا بار بار آؤں گا دیکھتا ہوں کس میں اتنی جورت ہے جو مجھے روکے دیکھتا ہوں کس میں اتنی حمت ہے جو میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے اچھا تو اب سردار سکندر کی اگلی نسل مجنوب بنے گی بڑا افسوس ہے سردار سکندر کے خون پر اکرم تم سردار سکندر کے خون کو اچھی طرح جانتے ہو یہ تو میرا ذرف ہے کہ ستارہ کی وجہ سے میں تم سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں ورنہ تم ہمارے لہجے بھی جانتے ہو اور روئیے بھی اگر اتنا ہی شوق ہے تو تماشا لگا لیتے ہیں ستارہ کا نام اگر بیچ میں نہ ہوتا تو اس تماشی کو شروع کرنے سے پہلے میں ختم کر چکا ہوتا ہم غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی سردار جی بہزتی آپ ہی کیونی تھی میری محبت کی عزت کیا ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں اور اپنی محبت کی عزت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا کبھی یاد رکھنا محبت کی عزت پر اکرم، اکرم، کیا ہو گیا اس ستارہ، تُو چیخ کیوں رہی ہے؟ اکرم، بلاؤ اسے، ابھی بلاؤ ہاں، وہ بلاتیوں پر ہوا کیا اکرم، آگے ہوں بول، کیا کم پڑ گیا مغریبوں سے تیری جرت کیسے ہوئی عزت کا ہاتھ رکنے کی اور یہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا تُو سے اے، اپنے زپان کو اتنا لمبانا کر کہ کٹری ہی پڑ جائے میرے باپ نے کبھی مجھ پر اتنا حق نہیں جتایا تُو کون ہوتا ہے مجھ پر حق جتانے والا؟ بہتر ہے کہ تُو اپنی حقاق میں رہا اور میری زندگی میں دخل اندازی نہ کریں اکرم ستارہ تُجھے کیا ہو گیا ہے؟ تُو کس انداز میں بات کر رہی ہے اکرم سے؟ اے، بولنے دیش ہے تُو انہیں صرف سننا ہے کہ کیا بولتی ہے یہ بول میری محبت کو اتنا مجبور نہ سمجھی اکرم میں کسی وجہ سے ہی چھپوں بولنے پر آگئی نہ تو تُو پان آ جائے گا دخل اندازی تو کرتی ہے اور ایک بات بات مادو جائے میری ایک بڑی گندی عادت ہے میں کسی کام کو دھورا نہیں چھوڑتا اور اب تو ایسے بھی تیرے ساتھ دو دو رشتے ہیں یہ ہی تو ہم سے غلطی ہو گئی ایک ایسے انسان کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا جو انسان کہلانے کے بھی لائے گا تیرا دماغ کو نہیں پڑا نا 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 مت مار اسے بولنے دے بول کیا کہنا ہے آج کا دن تیرا ہے کل کا مجھے پتہ نہیں کل بھی میرا ہے اور آج بھی میرا ہے میری محبت کو ازمانے کی کوشش نہ کریں کہ جان دینا بھی جانتی ہے اور جان لینا بھی سمجھا دیں اسے اسے ہوا کیا ہے اکرم یہ پاگل کیوں ہو گئی ہے تو نے کیا کہہ دیا ایسے کچھ بتا تو صحیح مجھے کچھ نہیں اکرم اکرم بتا نے یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے اکرم میں لے آئیوں ستارہ کو بول تُو تجھے کیا بات کرنی تھی اس سے بات تو تُو نہیں کرنی ہے میں نے تو اس سے سعودہ کرنا ہے تو مجھے یہاں اس گھٹیا شخص کی خاطر لے کر آئی ہے ستارہ چھپ ہو جا ایسے نہیں کہتے بڑھائے تیرا اس نے کوئی بات کرنی ہے ضروری تو سن لے تُو بہت مضبوط محبت ہے تیری کمزور تو نہیں ہے نا ہے نا فاتیس نے پھر وہی باتیں شروع کر دی ہیں اکرم ایسی باتیں نہ کرنا دیکھ ستارہ کو میں لے کر آئی ہوں تُجھ سے معافی بھی مانگ لے گی تُو بتا تُجھے بات کیا کرنی ہے اس سے مجھے بات تو پوری کرنے دے بہت محبت کرتی ہے تُو عزام سے کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے لئے اور اب تی پیان کی محبت کے لئے کیا کر سکتی ہے تُو صاف صاف بتا کہنا کیا چاہتا ہے نہیں سمجھے اپنی پیان کی محبت کے لئے کیا قربانی دے سکتی ہے تُو اکرم تُو تُو کیسی باتیں کر رہا ہے اے تُو چھپ کر میں اسے بات کر رہا ہوں نا بول سکتا ہے تُو کیسے بات کر رہا ہے میری بہن سے دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا تُو ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں پاگل کر دیا تُو نے مجھے اے پاگلپن اب تُو ہی اتارے گی فاتح فاتح مجھے ابھی کیا بھی گھا چھوڑ گیا ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں اے اگر فاتحما کا گھر ہستہ بستہ دیکھنا چاہتی ہے تُجھے اگر آت گزارنی پڑے گی میرے ساتھ ورنہ طلاق دے دوں گا میں اسے ہم تو ایسے ہی مجبور کرتے ہیں دلوں کو بول کیا فیصلہ ہے تیرا انسان اپنی سوچ سے پہچانا چاہتا ہے اور تُو نے اپنی سوچ سے اپنی گھٹیا ذہنیت واضع کر دی ہے اور تُو تو انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے اے آواز نیچی کھا دی آواز اوچی کرے گی تو تیری پینڈ کا کار اچڑ جائے گا ستارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی تو چل میرے ساتھ گھر چل ایسو نا دو دن آیا ترے پاس اپنی پینڈ کا کار بچانے کے لئے گربانی دے دینا اے اس کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تو سمجھا دیں چل ستارہ دیکھنا آج بھی آیا ہوگا اماں نے نہیں جانے دیا تو بڑی ترستی روئے گا اب میں مشا سئی وقت پہ سئی وار کرتا ہوں پتا تھا مجھے تم دونوں کار پہ کلی ہوگی سوچا پوچھی آؤں ستارہ سے اجرات کے بارے میں تو بول ستارہ اکرم کیا ہو کیا ہے تجھے بیوی ہوں میں تیری تو بیوی رو اسی لئے تو یہ سودا ستارہ سے کیا ہے اور اگر تجھے تلاق چاہیے تو بول نہیں اکرم آج کے بعد یہ لفظ میری بہن کے لئے اپنی زبان پر مطلانا ہے میری بہن کے لئے اپنی زبان پر مطلانا ہے اوہ میں کب لانا چاہتا ہوں میں تو ان الفاظوں کا سلا مانگ رہا ہوں جو میں نے تجھ سے کہے تھے اب تو ہے کوئی چیسل ہی نہیں کر رہی انسان ہوں میں بھی کتنا صبر کروں بتا نہیں اکرم اگر تو اپنی حوث کی آگ میں ان رشتوں کے تقدس کو جلا کے راک کر چکا ہے تو آج ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں نبھائیں گے ان رشتوں کو ٹھیک ہے طلاق لے لے پھر نہیں اکرم نہیں ستارہ چپ ہو جا اس شخص سے رحم کی بھیق نہیں مانگنا میری تو فطرت ہی نہیں ہے کسی سے بھیق مانگنا اور میں تو اب اس سے اس کے مقام پر آ کر سودا کروں گی تو ایسا کچھ نہیں کری کی ستارہ میں تجھے آزاد کی قسم دیتی ہوں واہ قسم بھی دیا تو کس کے زد کو پکا کر دیا ہے دونے میری اب تو ضرور آئے گی ستارہ اچھا ستارہ تیرے پاس کبھی نہیں آئے گی اکرم یہ فاتھی کا وادہ ہے ستارہ آج کی رات ہے تمہارے پاس کل کا سورج میرا ہوگا اور اس کی آگ کس کا جسم جلائے گی اور کس کا دل یہ میں نہیں پوری دنیا دیکھے گی بس آج کی رات موسیقی 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 مل گیا نا سارا ضروری مٹی میں ایک منٹ میں آگئی ہے خاصمان سے زمین پہ اگر تو عورت کی پاکیزگی کو اس کا غرور سمجھتا ہے تو یہ تیری گھٹیا سوچ ہے واہ کیا بات کر دیا تمہیں وہ ازاد سے ملو تو کوئی پاکیزگی نہیں مجھ سے ملو تو پاکیزہ ہے تو اس کا نام بھی اپنی گنگی زبان سے نہ لیں اس نے مجھے آج تک نہیں چھوا محبت کرتا ہے مٹی حبس نہیں ہے اسے حکم لیے ہر کسی کے محبت کرنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ تو آئے گی اب آئی گئی ہے تو بدلتا ہوں اپنا فیصلہ کیسا فیصلہ کل پھر آنا پڑی گا بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں چاچی سے خود ہی بات کر لیتا ہوں دیکھا کرب میں بڑی مشکل سے آئیم فاتح کو صلاح کر میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہونہ پڑے گا تجھے تب تک جب تک میں جاؤں گا سب دوبنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں دوبنے کے بعد تو ویسے ہی خاموشی ہو جاتی ہے ہم بھی آخری کوشش کریں گے اور اگر اس کے باوجود بھی ظلط اور اسواری لکھی ہے نا تو اسے کوئی دعا نہیں سکتا کملی ہے اے اے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور اچھا سوچ رہا ہوں شکین کر میرا میں فاطمہ سے بات کرتا ہوں تو جا جا اسے پہلے کے میرا سدھارا کیا ہوا ہے تو رو کیوں رہی ہے کس منجدائی کے سارے راستے میری قدموں کی زنجیر بن کر مجھے ملن کے منزل سے دور کر رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا فاتح ہے نا میں تجھے لے کے جاؤں گی اور آج لازمی میں تجھے ملواؤں گی ضرور ضرور ملواؤں گی تجھے آزاد سے ملواؤں گی تو برا مت سوچ اپنے تو ایسا ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں بھی یہی کہتی ہیں میرے دامن میں دکھ نہیں دیکھ سکتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں اور ان آنسو کو روپنے کے لئے میں یہاں تک نہیں آئی ہوں تو خود دیکھ تیری آنکھوں میں بھی وہی دکھ کی پرچھائی نظر آتی ہے تو بھی وہی کرے گی جو میں نے کیا ہے میں نے تو بہت کوشش کی تھی تو بھی کوشش کر کے دیکھ لیں یہ آنکھوں میں آنسو بھی سوک ہے یہ آنکھوں میں آنسو بھی سوک ہے ان آنسو کی تو کوئی قیمت نہیں نہیں فاتی آنسو کی قیمت نہیں ہوتی ہے قیمت تو ان خوابوں کی ہوتی ہے جو ان آنکھوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اور ان خوابوں کا خون بن کر بہتے ہیں تو دیکھیں اببا میری شادی بڑی دھوم دھام سے کرائے گا آج ہی ازاد کو کہہ کر آئے تو کچھ سوچ وہ کیسے جی رہا ہوگا اببا نے کہا یہ آج ہی کر گیا ہے میں نے خود سنا ہے تو مت رو کچھ نہیں ہوگا دیکھ اگر تو رو گی نیدر تو وہاں پہ اس کا بھی دل اداس ہو جائے گا تو چھو پوشا میں ہوں نہ سب اچھا ہوگا بس تو چھو پوشا 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 آئی ادھر آ پتر ادھر آ میرا پاس ادھر آ آ میرا پتر دیکھ پتر خامند میں جازی خدا ہوتا ہے اس کی کسی بات کا پورانی منانا چاہیے دیکھو تجھے خود لینے آیا ہے چا اپنے گھر اپنے گھر میں خوش رہ چا جیتی رہ میرا پتر چل جا چاچی میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لیے رات کی اچھا تو ستارا کو بھی ساتھ ہی پیج دے میں چلا جاتا ہوں دو بجے تو دونو کٹھی رہ لیں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیوں نہیں ہاں ستارا تو بھی ساتھ چلی جائیں ٹھیک ہے پتر بستہ بستہ ہاں جا پتر دعا ہی کرنا ماں ہاں ستارا ہاں چھوڑ اس کا پیچھے لے ہاتھ نہیں لگا رہا اسے تم کیا سمجھتا ہے کمزور ہے ہم ہرگز نہیں جو چاہتا ہے نا میں ہونے نہیں دوں گی اگر اگر نبھا سکتا ہے تو نبھا لے اس رشتے کو دیانتداری سے ورنک دفاع اور جان چھوڑ میری اے اگر اس کو اتراز نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے اگر محبت کرتی ہے مجھ سے تو برداشت کر قربانی دے قربانی قربانی کو قربانی پر ہی قربان کر رہا ہے تو جا تو جا ستارا تو بھاگ جا میں دیکھتیوں اسے جا بھاگ جا یہاں سے چل ستارا چھوڑ دے چھوڑ دے میری بہنجا چھوڑ دے ستارا 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 خورا خورا ستارا چھوڑ دے ستارا مجھے مجھے جانا ہے فاتھی مجھے جانا ہے مجھے آزاد کو سب کچھ بتانا ہے وہ اسے کچھ نہیں چھپا سکتی اب آزاد کو نہیں آزاد کو کچھ نہیں بتانا پاگل ہو گئی ہے کیا کسی کو کچھ نہیں بتانا بس تو چپ چپ ہو جا کسی کو کچھ نہیں بتانا تو سمجھ کسی نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا مجھے اببہ کے پاس لے جا میں ان کے گلے لگ کے رونا چاہتی ہوں مجھے سکون جائیو ان کی خوشی کی خاطر ہم نے کیا کر دیا ہے ستارہ اب باں باں کے لئے کیا نا اب ان کو نہیں بتا نا تو پاگل ہو گئی ہے وہ تو بڑھ جائیں گے جیتی جیتا فان ہو جائیں گے بس تو چپو جا تو چپو جا میں ہوں نا تو چپو جا یہ آگ میرے دامن کو جلا دے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے باتی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اب ہم کچھ نہیں ہوگا اب زداد اور برا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اب ہم کچھ نہیں ہوگا اب ہم کچھ نہیں ہوگا آہا پس وقت یہاں اچھا ہوا اچھا ہوا کہ مجھے تمہارے دروازے پر دستا گینہ دینا پڑے جون رہا تھا تمہار تم یہاں یہاں ملیں وہی تو میرے قدم بھی باہر نکلنے کے لئے بیتاب تھے آپ جو آس پاس تھے جھوٹ بہت اچھا بولیتی ہو تمہا میں نے محبت کرنا بھی اس سے سیکھی جس کو محبت کرنا آتی ہی نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ازاد محبت مجھے نہیں آتی بس ایک سوال کا جواب چاہیے تم سے بولو سچ بتاؤ گی یا نہیں آپ سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتی پہلے کا تو پتہ نہیں لیکن ہاں اب اگر بولو گی تو مجھے پتہ چل جائے گا بولیں غلط تو میں ہوں ستارہ ایک تم ہی بس سہی تم جو کچھ بھی کرتی ہو وہ وہ صحیح ہوتا ہے آزاد آپ کا تو چہرہ بتا رہا ہے ستارہ آپ کے دل سے ہی اتر گئی میرا لہجہ تم جانتی بھی اور پہچانتی بھی ہو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اکرم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے یہ نہیں بس اکرم آزاد وہ تو مجبوری نہیں سنوں گا میں سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی سب کی اپنی اپنی محبت ہوتی ہے تمہیں اور تمہاری مجبوریوں کو میری جودائی مبارک ہو لیکن میری محبت مجبور نہیں ہو سکتی کیا کیا تم نہیں ہے مجبوریوں کو تو سمال لیا تمہیں لیکن محبت کو محبت کو کھو دیا تمہیں ہمیشہ کیلئے یہ تھی تمہاری محبت یہ تھی تمہارا مان ستارہ تم نے کبھی محبت کی نہیں تھی کبھی نہیں کی مکشی بابا آزاد کنا ہے مجھے ان کے پاس لے جائے ان کے قدموں میں ستارہ بیٹی تم 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 یہاں کہاں ہے آزاد مجھے ان سے ملواد ہے سب ختم ہونے سے پہلے بچانے آئیوں مجھے ملواد ہے ان سے ایک بار وہ تم مجھے کہہ کے گیا تھا کہ میں ستارہ سے ملنے جا رہا ہوں وہ تمہیں ملا نہیں ملے تھے لیکن میری کوئی بات نہیں سنی ان کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے میں اتنی پر آئی ہوگئی کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے میری کوئی بات نہیں سنی مجھے کچھ بولنے کاموں کا نہیں دی بابا آپ انہیں کہے مجھے معاف کر دے وہ وہ مجھے فوراں معاف کر دے گا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اسے محبت نگر سے اور جائدات سے آکر دیا سردار سکردر میں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ محبتی چھرم تھا اس کا اس نے تنزیلہ کو اس کی محبت علوائی تھی اور وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ چودری مالک تاہت کا بیٹا تھا آپ تو ایک لک بھی نہیں بتایا مجھے اتنا پرایا کر دیا مجھے میں کچھ نہیں ہوں کیا اس کے لیے بیٹھی محبت نے اسے سب سے پرایا کر دیا بابا آپ بتائیں کیا وہ واپس نہیں آئے گا میری خاطر اپنی محبت کی خاطر کیسے معاف نہیں کرے گا وہ مجھے میں ہی سدارہ بیٹھی وہ تو وہ تو ٹوٹ کر گیا تھا تمہاری بس تم تو اس کا آخری سہارت تھی زندگی تھی تم اس کی بگر زندگی اسے وہاں بھی نہیں ملی اب وہ نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہیں معاف کریں گا نجان تاوشی میں جان تاوشی میں جان تاوشی میں جان تاوشی نہیں یہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہاں گیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہاں ہے حضرت خانہ ہوئے سردارہ لگتا ہاں ہمارا قسمت کا ستارہ روچ پر ہے بھئے ٹھیک کہہ رہے ہو حضرت خان جیسے ہم آسمانوں پر ڈھونڈتے رہے وہ اتنے حسین موسم میں ہمیں آمیا زمین پر مل گئی جہاں گئی تھی ازاد اب نہیں سردار شہزاد اب اس کاؤں کا مالک ہے تاستہ دو مجھے پچھٹو یہاں سے نائی 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 ایسے تو نہیں جانے دیں گے کہا ناشردارہ اتنا خوبصورت شکار گوڑوں پہ نہیں ہوگا بھائی اترو پھر گوڑوں سے اب کرتے ہیں اس حسن پری کا شکار ستارہ ابھی تک واپس نہیں آئی اللہ خیر کرے اللہ کرے اسے آزاد مل جائے وہ آئے تمہیں گھر بھی جاؤ ورنہ کیا بتاؤں گی اما اب بھگو کہ ستارہ کہاں ہے یا اللہ اللہ میری بہت کی حفاظت کیجئے گا وہ بہت محصوب ہے اللہ کرے اسے اس کی محبت نصیب ہو میری بہت تنی کی درہ آج تو یہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے ہم کو جنگل کا پکر نہیں ہے سردارہ ہم کو تو وہ ہے وہ کیا بولتے ہیں وہ وہ ٹینشن وہ لڑکی کو ٹینشن ہے لڑکی کتھ گیا یار جانا کھا ہے یہ ہی ہوگی مر جائے گی ایسی ہرنے کا شکار کرنے کا مزائی کوئی ہوگی کھلا ادھو دیکھتے ہیں ہاں موسیقی 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 سلیم گاڑی میں ڈالو جلدی آگئی ہے کوئی فکر نہیں ہے تجھے کار جانا کے نہیں جانا جب وہاں تھی تو یہاں آنے کے لیے تر لے کرتی تھی اب یہاں لے ہو تو وہاں سے نکلے کا نام نہیں لیتی اب ماں ابا کے پاس گئی تھی بہت دنوں سے میری بہن بہن نجانے کہاں اور میرے باب ان کا حال تو دیکھا نہیں جاتا تسلی دینے گئی تھی انہیں ہاں تو باگ گئی ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ کون سے لچن اچھے تھے اس کے خدا کا خوف کا رکھ رہا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری بہن کی بربادی میں تیرا کتنا ہاتھ ہے اس کی بربادی کے بیچے میرا ہاتھ ہے میں نے برباد کیا اسے اچھا تو پھر تیرے لیے ایک کوئر برباد دی ہے اب اور باقی کیا بچہ ہے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں ازاد ہے میری طرف سے تُو جا رہا ہوں تو بھائی شکر ہے شکر ہے کہ میں آسا تھا ہوں کون ہے یہ کیا لے کے آگے بھی ہاں ہمارے گھر چاچا غلام احمد یہ ستارہ کی لاش ہے ہمیں جنگل سے ملی ہے چہرہ بچانے نہیں جا رہا تھا ہم نے دھپٹے سے بچانے ہیں ہمیں جنازے کا بتا دینا اللہ آپ کو صبر دے فاتح کے ماں ایہی تراغ دیکھ ایہی اللہ ایہی ستارہ ایہی اللہ م Councillors مhumaں یہ کون ہے یہ ستارہ ہے ماتھی یہ ستارہ کی لاش یہ ستارہ پڑ گئی ہے چھوڑ کے چلے گی ہے ستارہ چھوڑ کے چلے گی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ستارہ یہ نہیں ہو سکتا ستارہ 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 آنکھیں کھول ستارہ میری بچی ستارہ یہ کیا ہو گیا اچانک اور ستارہ اٹھو 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 میری بہن مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی دیکھ فاتح کیا کریں گی تیرے بغیر کس کے ساتھ کی لگی کس کے ساتھ اپنے دل کی بات کریں گی کون ہے میرا ہوت کونٹا مجھے 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 میری بچی میری بچی میری بچی کیا ہو گیا اچھتا میری اللہ میری بچی میری بچی دیکھیں تو کیا لائے گا میرے لیے میں آؤں گا نا ترس بار لمبی گھڑی پہ آؤں گا ہاں پیری لیل آؤں گا میں جینز لے کر آؤں گا وہ پینٹری ہوتی نیلے رنگ و لی ایسی وہ جو گورے پہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا لائے تو تو بتا دے ایک گوری بی نہیں لے ہوتی لیلی تو بڑا برا کر کے جا رہا ہے ویسے تیرے اندر نا اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور میں جانتا ہوں تجھے نصیحہ سے چیڑ ہے اپنے فیصلے میں خود کرتا ہوں اور بہت ٹھیک کرتا ہوں اکرام جب خدا اپنے فیصلے کرتا ہے نا تو بندہ پھر سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اوئے چپکر جا چپکر جا نہ کر اسی باتیں بڑا پچھتائے گا اکرام پچھتا ہوا میری کتاب میں نہیں لکھا ہوا سمجھا ہے باکی اکرام با شاہ تیرے لیے دعائی کر سکتا ہوں آہ دعائی کر جو خودی کا ٹائم ہے میری بہت برا کر رہا ہے تو بہت برا کیا کر رہا ہوں میں جا رہا ہے نا جا شاک سے جا اور بلا ہوگا تیرے ساتھ با دوائیں دی جا رہا بابا جی بک خیار کی بات بھی کر لو اے بدبکتا خیر ان کے لئے ہوتی ہے جو خیر بانگتے ہیں جا چلا جا دے تیرا بدبائیں میں چلتا ہوں ڈیم ہو رہا دایا اچھا لے اچھا اوکے فاتھی وہ اکرم کھاں ہے وہ مرنے پہ نہیں آیا ہاں فاتما وہ کھاں آئے بے وہ وہ چلا گیا ہے کیا مطلب وہ چلا گیا ہے کیوں چلا گیا ہے اپنے بھائی کے پاس چلا گیا ہے کیا مطلب جب اس کا اس گھر سے کوئی رشتہ ہی ہے تو وہ کیوں گیا ہے کہاں گیا ہے کیوں بتا کے جائے گا کیا رشتہ کیا میں سمجھی نہیں اممہ وہ مجھے اممہ وہ مجھے ہاں بول کیا بول رہی ہے تلاک دے گی ہے مجھے تلاک دے گیا ہے وہ مجھے تلاک دے گیا ہے اممہ 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 کیوں رکتی ہے تو وہ آئے گا تیرے پاس ضرور آئے گا اور موت مانگتے کے لئے آئے گا بابا جی میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا آپ کو بتا ہے وہاکرہ جس کے لئے میں نے کیا کچھ نہیں کیا وہ چھوڑ گیا وہ چھوڑ کی چلا گیا وہ اور میری ستارہ میری مہت جس سے بھی اپنے ہر دنڈ باتتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے اسے بھی اللہ نے اپنے بات بنا لیا ہمارے گھر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ کر کوئی نہیں ہے بابا جی میں خالی ہاتھ ہوں میں خالی ہاتھ ہوں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے رکھا جاؤ بہتر کرتا ہے اے میرے خدا مجھے تیری قسم کروں سجد تجھے بسکرو مریم خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے اے میرے خدا آپ سچ کہہ رہی ہیں مجھے معافی مل گئی ہے خدا سے سچے دل سے جو کچھ بھی مانگو مل جاتا ہے اور پھر معافی معافی تو کوئی بات ہی نہیں مٹا آپ کی بڑی مہربانی بڑی بیپ جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے باہر طوفان کا تھمنا اس بات کی گواہی ہے کہ خدا نے تمہاری دعائیں قبول کر لی اب مجھے کیا کرنا ہے اپنی ذات کو فنا کرنا اور رب غفور الرحیم کو اپنا بنانا جب وہ اپنا بن جاتا ہے نا تو پھر انسان کو دنیا کی خواہش نہیں رہتی بڑی بی بی جی میں نے تو اپنی ساری آزو ساری خواہشوں کو کبر میں دفنا دیا ہے بند کر دیا انہیں بہت اچھا کیا ہے اب میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ بھی جوا کیا ہوں رات سے عبادت کر رہی ہو کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کھانا بھی جو ہوتا ہوں کرم تجھو کرے سارے بٹ جنہ گار میں مہو تاجے کرم اے میرے خدا مجھے تیری قسم بڑی بی بی آپ کب آئیں بہت دیر سے خیریت تو ہے مجھے بلالیا ہوتا مریم تمہیں اپنا گاؤں اپنا گھر سب یاد ہے نا جی دیکھو میں جاتی ہوں تم ایک بار اپنے گھر ہوا نہیں بڑی بی بی میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی کیوں میں نے سب کو چھوڑ کر اس رب سے لوہ لگا لیا ہے خود کو بہت بڑے امتحان میں دے رہی ہو تم جس کیلئے امتحان دیا ہے وہی اس میں کامیابی دلوائے گا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرسی میں آپ کا یہ احسان پھوری زندگی نہیں بھول سکتی آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں جو تصویر آپ کی میرے خیالوں میں تھی آپ اس سے مختلف ہیں مریم بی بی جیسے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی چالیس پچاس سال کی خاتور ہو گئی پر ماشاءاللہ آپ تو بہت ینگ ہیں اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کا اتنا کرم ہے بس اللہ کی تلاش میں جب انسان نکل پڑے تو اللہ مل بھی جاتا ہے تو آپ اللہ کی تلاش میں کیا دربدر بھٹکی ہیں یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ اس کی شاعر اخت سے بھی زیادہ کری ہے تو اس سے ڈھونڈنا کیسا خدا ایسے تو نہیں ملتا مریم بی بی اس کے لئے ضروری نہیں کہ انسان دربدر بھٹکے اگر انسان اپنے اندر کا سفر گیا تو وہ اس سے مل ہی جاتا ہے لیکن انسان تو انسان بس خود کو فنا کرنے میں ہی انسان کی بقا ہے آپ مجھ سے ملنے کی خاطر اتنی دور آئیں اور مجھے اچھی بھی لگی ورنہ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی جی جی مریم بی بی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی بس آپ میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے میری محبت دے دے کیوں وہ بچھڑ گیا ہے نہیں وہ میرے پاس ہے پھر تو بہت زیادہ شدت ہوئی پاس ہو کر نہ ملنے کی بس آپ مریم بی بی میرے لئے دعا کریں اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں نہ مر جاؤں گی ایسا نہیں کہتے یہ ناؤمیدی ہے باقی میں اللہ سے ضرور دعا کروں کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبولیں ہماری دعائیں تو بے اثر ہیں صرف آپ کی دعا میں ہی اثر ہے آپ کیلئے کھانا لگوا دوں میں ہی مریم بی بی میں اجازت چاہوں گے آپ سے میرا سفر بہت لمبا ہے اور میں اکیلی آئی ہوں جیسے آپ کی مرض میں آپ کیلئے دعا کروں کہ جس مراد کو لے کر آپ اتنی دور آئیں وہ مراد ضرور پوری ہے اور آپ کو وہ ضرور ملے جس کی شدت آپ کی آنکھوں میں ہے انشاءاللہ بہت شکریہ مریم بی بی ایدی ایم کال ہے تمہاری کون ہے دیکھ لو اسلام علیکم مریم بی بی مریم بی بی میں بہت خوش ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی میں انہیں لے کر آ رہی ہوں آپ کے پاس شادی کی تاریخ بھی آپ نے ہی بتا رہیا آپ سون رہی ہے نا مریم بی بی ہم آ رہے ہیں آپ چپ کیوں ہیں بولے نا تمہاری خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھا کہ میں بہت مبارک ہوں خیر مبارک بس کل ہم آپ کے پاس ہوں اسے یقین نہیں آتا کہ یہ سب مریم بی بی کی دعا سے ہوا ہے اسے یہی یقین دیناتا ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آج پہلی بار کسی کی دعا قبول ہوئی اور مجھے وہ پہلے جیسے خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہے ہیں شاید کوئی آزمائش تمہارے صبر کے دروازے پر تستک دینے آ رہی ہے موسیقی کیا ہوا تو کچھ نہیں میں نے گھر جانا تھا تو آپ ہمارے ساتھ چلے نا ہاں مریم تم ایسا کرلو بیٹا ان کے ساتھ چلی جاؤ رات آپ سے میری بات ہوئی تھی یہ بڑی بی بی جی ہیں میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں سلام بی بی جی علیکم اسلام آپ ہمارے ساتھ چلیں نا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں آپ لوگ چلے چاہے میں پھر کبھی چلی جاؤں گی تمہارا جانا ضروری ہے مریم تم جاؤ کچھ نہیں ہوگا آئیے مریم بی بی میرے ساتھ چلیں گے جی بڑی بی بی خدا حافظ خدا حافظ مریم بی 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 اوہ ساری ازاد میں تارف کرانا تو بھولی گئی یہ ہے مریم بی بی جن کی دعا کی وجہ سے آج آپ یہاں ہیں ان کی بہن کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے راستے میں میرے گاؤں چھوڑ دیجئے گا اچھا کون سا گاؤں ہیں ان کا وہ راستہ بتا دیں گی نا نہیں اگر تم مجھے راستہ بتا دو گی تو پھر میں وہی راستہ اختیار کروں گا نا ایک سکنڈ ایک سکنڈ پیڑ لگا لو ایکشلی مجھے موٹر بے کی طرف سے نہیں کر لیا نا جی بتائیے کون سا گاؤں ہیں محبت نگر محبت نگر امم ابا پا지막欄 میں آگئی ہوں امم امم میں تمہیںbels 맡 progression درمازہ کھولو کیا ہوا ازاد گاڑی کیوں روک دی سب خیریت تو ہے نا وزیر مجھے تمہیں ایک بات بتانا ہے کیا تمہاری مریم بی بی ہی میری ستارہ کیا وہ میری ستارہ میری ستارہ سچی کہا تھا بڑی بی بی نے اس دن ستارہ مر گئی تھی اور مجھے مریم کی پہچان ملی ہم بھی تو جیتے چھی مر گئے تھے تیرے بینا بابا کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی تھی اور اور میں میرے سر سے تو آسمان چھن گیا تھا اور پہلوں ترے سمین اکرم نے مجھے طلاق دی دی تھی کیا جا باب جائے یہاں سے بہت تو بھی ہو گیا تیری سمان چل ستارہ چھوڑ دے چھوڑ دے میری بہنسا بھلو 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 یہی اوقات تھی یہی اوقات تھی تیرے غرور کی اگر چاہوں تو ایک منٹ میں تیری عزت خاک میں ملا دوں میری عزت خاک میں ملانے سے تو فاطمہ کو اس کا مقام دے دے گا سوچوں گا میں صرف تجھے سردار ازاد کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا بہت پیار کرتی ہے نفسر تو آج میں جیت گیا اور تو ہار گئی ہارنے والے کو جیتنے والے کے چہرے پر جو خوشی نظر آتی ہے نا تھیرے چہرے پر نہیں ہے اب تو خود سوچ لے کون جیتار کون آرہا ادھر دیکھ کسی خوش فیمی میں نا رہی بتا رہا ہوں تجھے اکرم چلا گیا وہ وہ مجھے چھوڑ کے باہر چلا کیا گئی اسے واپس آنا ہوگا اب کیا فائدہ واپسی کا میری زندگی تو کر دی نا اس نے دبا اور میرے ساتھ ساتھ تیری زندگی زندگی گناہوں کی سزا ضرور دیتی ہے اور اگر زندگی رہے تو پھر بھگتنا بھی بڑھتا ہے اس دن تو حویلی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہماری ستارہ ہم سے بچھڑ گئے کیا ہوا تھا ستارہ جب میں حویلی پہنچی تو ازاد ہوئی ہے ازاد ستارہ ستارہ جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ احسانات بابا آپ ہونی کو نہیں روک سکے آپ ہی کہا کرتے تھے کہ گھر سے نہ نکلو جن سے بچانے کے لئے کہتے تھے وہ ہی میرے پیچھے آج میں ہار گئی تدبیر کے آگے تک دیر ہار گئی مشکل کے بازہ آسانی ہے جو ہوا اس کی رضا ہے جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا چلو اپنی مندل کی طرح آؤ مہتا جے کرم ہے میرے خدا مجھے تیری قسم 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 میں بہتا جاؤں آپ یہاں کیوں رکھ گئے ہیں گو رہی گی تمہاری مندل جاؤ جاؤ تمہارا انتظار کر رہی ہے جاؤ بیٹھا اسلام علیکم آلیکم اسلام آؤ مریم میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی جی میں ستارہ ہوں مریم نہیں ہوں ستارہ مر چکی ہے یہاں مریم نے آنا تھا اور تم مریم ہی ہو بیٹھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ستارہ فنا ہوئی ہے تو مریم کو بقا مینے تو کیا یہ بقا کا سفر ہے جس میں میرا سب کچھ ختم ہو گیا کچھ باقی نہیں رہا شکوہ نہیں کرتے آج کے بعد ایسا کبھی مت کہنا مریم بیٹا یہ تو عجیب انصاف ہے کسی سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ ہوا وہ صحیح ہوا ہے صحیح اور غلط پھر وہی بات صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ صرف خدا کی ذات جانتی ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے تم جس ریاضت سے دور تھی اس کے پاس لانے کے لیے ہی یہ راستہ چنا گیا ہے تم اپنے اصل سے بھٹک رہی تھی اور جو اپنے اصل سے بھٹکتے ہیں یہ سزا تو ملتی ہے نا میرا تو اصل بھی میرے پاس نہیں ہے میں تو ایک لفظ کے پیچھے ہوں وہ ہے معافی مجھے کوئی معاف نہیں کرا میرا اللہ تو مجھے معاف کرے گا تمہیں معافی کے لیے تو یہاں بھیجا گیا ہے تمہیں وہ معاف کر دے گا وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے سکینہ بی بی مجھے تیری قسم بھوگو ناگار میں مہتاجے کرم اے میرے خدا مجھے تیری قسم کیا آزاد اب بھی نہیں فاتی خدا کے لیے اس کا نام نہ لے آج اس کے ملنے نے مجھے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے جس سے نکلنے کے لیے پتہ نہیں کوئی راستہ ملتا بھی ہے یا نہیں میں بھی تو لا دوا ہو چکی تھی تجھے پتہ ہے سب کہتے تھے تیرا علاج صرف مریم بی بی کے پاس ہے مجھے پتہ ہے کہ سب ایسا کیوں کہتے تھے کیونکہ میرا علاج واقعی میری بہن کے پاس ہی تھا میرا بھی دل کھچا جا رہا تھا تیرے لیے پڑنا میں کبھی دوبارہ یہاں نہ آتی اب تو کبھی جائے کی تو لینا ہمیں چھوڑ کے فادی کیا ہوا ہے اس طرح کیوں بیٹھی ہے میلے پاس پہلے تو مجھے بتا تجھے کیا ہوا ہے وہی تو میں پوچھ رہی ہوں تو بتا کیا ہوا ہے تو کھڑکی کے پاس گر گئی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تپ رہی تھی بخار میں جب سے تجھے پٹیاں کر رہی ہوں اب جا کے کچھ آرام آیا ہے اچھا اس وقت میں گر گئی تھی مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا مگر کچھ تو بتا ہوا کیا تھا فادی تو جلدی سے جا جا ہے نماز لے کر آمیں میں وضو کروں تب تک پہلے مجھے بتا ہوا کیا تھا بعد میں سب بتا دوں گی نا ابھی تو جا جلدی جا میں بہنوں تیری مجھے کچھ نہیں بتائے گی بتانا کیا بات ہے ستارہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر سکتی ہو یا میں خود جا کر لے آؤں اچھا اچھا میں لے کر آتی ہوں چل پھر توٹ وضو کر میں لاتی ہوں جا نماز بابی اکرم تم اور یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے بابی مجھے معاف کر دیں مجھے پتا ہے میں اس قابل تو نہیں کہ معاف کیا جائے مجھے یہ غلطی بہت بڑی ہے میں کون ہوتی ہوں تجھے معاف کرنے والے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو بابی میں میں گیا تھا فاطمہ ایک ہے وہ گھر پہ نہیں تھی تو ہی مجھے بتا میں کیا کروں کہاں جاؤں میں نہیں جانتی کہ تم کہاں جاؤ یہ تم فیصلہ کرو کہ تم نے کہاں جانا ہے بابی خدا کے لئے مجھے اس کے پاس لے چلے میں میں اسے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں میں کیوں تمہارے ساتھ چلوں تم خود اس کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو بے بابی میری غلطی کی سزا اللہ نے دے دی ہے مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے تو معاف کر دیتا ہے اکرم دیکھ مجھے زیادہ پریشان نہ کر یہاں سے چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ مجھے تیرے ساتھ زبردستی کرنی پڑے بابی میری بات تو سن بابی اکرم وہ تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ تو کودے سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں اور بجا اور کہاں سے کھاؤں پاپی گھرانے ہن دیتی ہے چچے گھر جا نہیں سکتا میں تجھے کھانا کیا ہوں تو پریشان نہ ہو آپ میرے لئے زمدنا کریں ہمیں آپ کے گھر میں پڑے پڑ جانے ہیں نہیں اکرم وہ بہت ہو گیا اب مجھ سے تیرا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا عزیز بھائی یہ دکھ بھی تو میرے ہی لائے ہوئے ہیں خودی برداشت کر لو آپ بس میرے لئے دعا کریں نہیں اکرم تو پریشان نہ ہو میں تجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا دیکھ بنا ملائے لائے باہر کے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کہتے ہیں اس کا کوئی لائج نہیں ہے مارے پاس اور تیری بیواری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو تو پریشان نہ ہو میں فاطمہ سے بات کروں گا وہ تجھے ماف کر دے گی اور چاچی اور چاچا وہ بھی تجھے ماف کر دیں گی مجھے امید ہے فاطمہ تو مجھے ماف کر دیں گی لیکن اصل بات تو ستارہ کی ہے وہ ماف کرتی ہے کہ نہیں میں ستارہ سے بھی بات کروں گا وہ ذرا غصے والی ہے وہ بھی تجھے ماف کر دیں گی بھر 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 اب آپ نے میرے لئے دعا کریں بس مصیبتوں سے ازاد ہو جائے اللہ مجھے معاف دے دے اب تکلیف پرداشت نہیں ہوتی بھائی جان نہ اکرم ایسی باتیں نہ کر تو تجھے کچھ نہیں ہوگا اللہ تیرے لئے سانیا پیدا کرے گا اب بتا مجھے ستارہ رات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تُو ڈر گئی اور بے ہوش ہو گئی میں میں رات سے جس گناہ کی معافی مانگ رہی تو ابھی بھی اس پر بات کرنا چاہتی ہے ایسا کونسا گناہ تج سے سرزت ہوا ہے کہ تُو تُو گر گئی فاتی میں اپنے مقام سے گر رہی تھی تو میرا گرنا تو بنتا تھا مجھے اسے لگا تھا کہ کیا کیا لگا تجھے کہ کہ گلی میں ازاد مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ستارہ تُو جتنی بھی کوشش کر لینا بھاگنے کی بھاگ نہیں سکتی آخر وہ بھی تو تیرا عشق تھا نہیں تھا وہ میرا عشق وہ میری بھول تھی سچائی تو یہی ہے ستارہ کہ وہی عشق ایک راستہ تھا تیرے لیے تجھے اس مقام اس عشق تک پہنچانے کے لیے فاتی تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے مت جوڑ اپنے ماضی سے خدا کا واسطہ ہے تجھے میں بھول چکی ہوا سب کچھ ازمائشوں کا سورج تلو ہو چکا ہے تم اپنی پہچان بنا کے کھو رہی ہو پھر ستارہ بن رہی ہو جبکہ ستارہ مر چکی ہے اب مریم ہے اور تم مریم کی ساتھ ستارہ والا سلو کیسے کر سکتی ہو ستارہ کو ازاد سے محبت دی مریم کو نہیں ہے بس اس سے یاد رکھو تو بچ جاؤ گی فرنہ کنارے پہ پہنچ کر ڈوک جاؤ گی ستارہ ہائے ہائے ہائیں 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 کیا ہائیں کیا اگر آپ کو ہائیں ہائیں کیا ہائیں 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 رسیدہ لوگوں نے تعلیم پہتے دے دے کے مار دیا مجھے ظلم کیا کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا دیڑا کا رکھو ان گو گا جنہوں نے آپ کا یہ حال کیا ہے پریشان نہ ہو اللہ سب ٹھیک کرے گا کہاں ہے فاطمہ رشیدہ بلا اس کو آنکہ اپنے باپ کی سے زلط کا تماشا تو دیکھ لے اس کے سینے میں تھڑ پڑ جائے پچیاں غلطی ہو گئی ان سے ماف کر دے ان کو رشیدہ میں تو ماف کر دوں گا دنیا نہیں نہیں ماف کر دے دنیا والے بڑے ظالم ہیں رشیدہ یہ کسانوش میں کر دے مجھے مجھے زہر لہ دے مجھے زہر لہ دے اور زہر لہیے تو مٹی کر دے 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 رشیدہ مٹی کر دے مجھے مہر پڑا جاتے اللہ نہ کرے یہ سی باتیں اللہ سے چھٹکارا دے اللہ سے چھٹکارا دے مجھے اللہ آگ لگے دشمنوں کو آپ کو سیوں آگ لگا میں مجھے 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 ستارہ دو کمری میں بند ہو کے رہ گی اب فاطمہ بھی اندر چلے گی تین چار دن سے اس نے پوچھ بھی نہیں کھا پیا رشیدہ جا کے اس کا پتا تو کر ٹھیک ہے میں دیکھتی ہو فاطمہ فاطمہ یار اکرم فاطمہ تو اسے کتنا پیار کرتی تھی اور دونے اسے کتنا دوک دیا ہے مجھے پتہ ہے فاطمہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے تجھے پتہ ہے اس نے خودکوشی کر لیا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جانا کیا فاطمہ رہے ہیں خودکوشی کر لی ہاں اکرم مر گئی ہے فاطمہ اب سوچ چاچے اور چاچی کا کیا حال ہوگا بھائی کس مو سے پافی بھانگو جس کو میں نے اتنے غم دی ہے اس دنیا میں ہی نہیں رہتا اکرم سوچ اب چاچے اور چاچے کے کیا گزری ہوگی وہ جن کی جوان بیٹی خودکوشی کر لے تجھے پتہ ہے نا اکرم ہمارے معاشرے میں جب ایک جوان لڑکی خودکوشی کرتی ہے تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں تو تُو نے فاطمہ کے ساتھ ساتھ چاچہ اور چاچی کو بھی زندہ مار دی ہے عزیز بھائی آپ نے میرا دکھ اور بڑھا دیا یہ ہی دکھ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے عزیز بھائی ہم دونوں چاچا اور چاچی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اکرم کو معاف کرتے ہیں اب مجھ میں تو امد نہیں ہے چاچا چاچی کے سامنے جانے کی وہ تو خود ہی ان سے بات کر لے عزیز بھائی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا بھائی اور چاچی اور چاچی سے مجھ میں معاف کرتے ہیں شتارا پتر ہمارے لئے بھی دعا کرنا اللہ پاک ہمارے مشکلیں آسان کریں بھائی 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 آجا آجا بکشو شتارا بیٹی تم زندہ ہو جی وہ بھائی بکشو بھائی شتارا زندہ ہی ہے اور ہمیں معلوم نہیں تھا بھائی اب یہ کسی کو بتانا نہیں ہے بھائی بھائی لیکن کیوں آپ اس راز کو راضی رہنے دیں بھائی مگر آپ کی مہربانی اسے یہی رہنے دیں اس بات کو کسی کو بھی مت بتائیے گا مستارا بیٹی تم اندر جاؤ میں بتاتا ہوں بھائی یہ ایسا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے غلام عمد میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا رشیدہ بکشو بھائی کے لیے چائے بنا کے لاو فٹا فٹ اچھی سی بیٹھو میں بات کرتا ہوں ستارا ستارا مجبوری ہے حضر خان ستار سکندر کو اب تیرا وجود برداشت نہیں ہے موسیقی 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 سکینہ 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 جی بڑی بی بی جی جلدی کرو حجرے میں میرا جاہاں نماز بچھاؤ میں وضو کر کے ابھی آتی ہوں تم بھی وضو کر کے وہی پہنچاؤ اور دعا کرو کس کے لیے بی بی جی میں بتاتی ہوں نا چلو جی اچھے موسیقی 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 حضر خان موسیقی یہ کیا طریقہ ہے بھئی یہ رات کے اس پر تم کاغ ہمارے میں قادر کو بتا کے آیا تھا گار سردار سچ پوچھو نا وہ بڑے سردار روز روک اس کا گالی گلوش ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس دی ہم آ گیا تم پھر پیچھے آ گیا میری خاطر باتیں سون لے گا تو کیا ہو جائے گا وہ الیکشن سر پہے ہیں اس کے بعد ہم سنائیں گے اور وہ سنیں گے بیٹھ کریں بیٹھ رہا آئی شابشے یہ تو ادھر پر ہی بن کے گوم رہا ہے اور ہم سمجھے یہ مر کے ہیں باس تو ہی ٹھیک ہے نے آج یہ ہم سے بچ کے نہیں جا سکتی گئی چلو چلو اس کو پیچھا کرتے ہیں چوا ہو گیا گڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ کیا ہو گیا تو دروازے بھی نہیں کھل رہے ہیں سردار تم منو نا منو یہ روح ہے اب دیکھو نا گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا اور دروازی بھی نہیں کل رہا یہ رو ہے یارہ یہ کیا ہو رہا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میری سمجھ میں آ گیا بھائی اچھا خاصا موٹتا ہے یارہ سب تباہ ہو گیا بلکہ آپ تو ڈر رکھتا ہے وہ کیوں تو مانو نا مانو یارہ یہ رو ہے اور اگر یہ رو ہے نا یارہ تو یہ ہم کو نہیں چھوڑے گا بھائی سٹارٹ ہوں یہ نہیں چھوڑا 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 کیا یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے تنے اپنی اس گناہ گار بندی کا بھرم رکھ لیا میری دعا سن لی میرے مولا تیرا بہت بہت شکر ہے تیری بہت بہت مہربانی ہے میرے مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکینہ سکینہ جی بڑی بی بی جی چاہے تو لا بیٹا جی ابھی لے کر آتی میرے مولا کہاں تھی تم چھپ رہا ہو بھی کیوں چھپ رہا ہوں کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم سے کچھ پوچھ سکو بہا پر ساتھ ہو گئی ہو نا بتا کر گئی تھی یار فکر ہو ڈی تھی تیری میں بھی تو تمہیں اپنے بہن ہی سمجھتی ہوں ستارہ پلیز اپنی زندگی سے ان الجنوں کو ختم کرو مجھے فکر رہتی ہے تیری اپنی زندگی کو سمپل کرو جو الجا رہا ہے وہی سلجھائے گا اور وہی سمجھائے گا پاگل ہے ستارہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتی مجھے اندازہ ہے امام نہیں ہے اگر اندازہ ہوتا تو یہ سب نہ کرتی تو میں مجبور ہوں امام کیسی مجبوری ایک بیٹی طلاق کے بعد خودکوشی کر کے مر گئی ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے تجھے امام مجھے اندازہ ہے اس بات اینے بھی یہی دکھ سہار پھر ہم شکر کر رہے ہیں اللہ کے کرم کا کہ تُو زندہ مل گئی اور وہ بھی مریم بی بی کے روح میں تو پھر اب کیا ہو گیا اس خوشی کو تُو ہی کہتی ہے کہ مریم بی بی کا پتا نہ چلے چلو نہیں چلتا پھر تُو کہتی ہے کہ تیرے زندہ ہونے کی بھی خبر کسی کو بھی گاؤں میں نہ ملے کیا مجبوری ہے تو کہتو رہی ہو امام بس ایک بار دیرے پاک جانے رہا آ کر تیرے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گی جیسا تُو کہے گی ویسا کروں گی تُو وہاں بلکل نہیں جائے گی سمجھ گئی ہے تُو امام میرے مولا آپا جی کیوں پتر خیر تو ہے نا آپا میں پریشان ہوں کیوں پریشان ہے بچے تمہیں کچھ سرے کچھ کہا ہے اببا میں تُو تری لادلی تھی نا آپا پتر تُو میری لادلی مجھ سے کچھ ہو گیا ہے نہیں نہیں اببا نہیں میں بس واپس آنا جاتی ہوں کہا تیرے پاک اچھا میں تیری ماں سے بات کروں گا نا ہم نے انکار کر دیا اببا تیرے پتر تُو جوان جہاں ہے کیسے بیج دو تجھے اکیلہ اببا میری ریاضت ادھوری ہے میں خود ادھوری ہوں اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے تم یہاں بھی عبادت کر سکتی ہو اببا میں وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں وہاں بڑی بی بی سے قرآن پڑھنا چاہتی ہوں تفسیر سے یہاں لوگ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بننے کے لئے تو باہر بھیج دیتے ہیں لیکن قرآن کی روح کو سمجھنے کے لئے نہیں اس نے اس دنیا میں بھی کام آنے اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیری ماں سے بات کرتا ہوں پھر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں تو فکر نہ کر اللہ پاک کرم کرے گا کرم کرے گا اللہ ہے وہی رشیدہ بالن کو میں لے آئے ہوں وہ کیوں رشیدہ خیر ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہے تو کیا کروں پورے گھامش شور مچاؤں ہوں دیکھ رشیدہ فاتھی نے تو خودکشی کر لی ہے اب جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لوگ باتیں بناتے ہیں اس کا کچھ کرو تو میں کیا کروں خود بات کر لو تمہاری بھی بیٹی ہے ستارہ بیٹی سے جو بات ماں کر سکتی ہے نا باپ نہیں کر سکتا بیٹی ہوتے تو میں خود بات کرتا ان سے یہ تمہاری لادلی ستارہ سے میں نے بات کی تھی کہنے لگی میں اپنے اببہ سے خود بھی بات کروں گی اب وہ کیا چاہتی ہے ہمارے پلے تو ککھ نہیں بچا تو جا کر پتا کر لو اچھا میں خود ہی اس سے بات کروں گا خود ہی بات کرنی پڑے گی مجھے کیا تم یہاں ہاں میں یہاں ایسا کیوں کی آزاد کیا کیا کوئی کنارے پہ بھی ڈوبتے ہیں کیا ہاں کون ستارہ 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 ڈوبی ہے نا کنارے پہ تو اسے ڈوبنے مرد دو اس کا سہارہ بنو ہاں اب یہ ممکن نہیں ہے فوزیا کیوں ممکن نہیں ہے محبت کیلئے فیکاری بن جاؤں بن سکتے ہیں تو چلو میرے ساتھ میں مانگوں گی مریم بی بی سے آپ کی ستارہ بس بس انہی باتوں کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا تھا اور نمبر بھی بن کر دیا تھا تو کیا حاصل ہوا فوزیا تمہیں تمہیں سمجھانا مشکل ہے پھر سمجھ جاؤ میری سینہ سمجھی کو اور پلیز میری بات مان لو کونسی بات آپ چلو میرے ساتھ کہاں سب باتیں چھوڑ دے آپ چلے میرے ساتھ چلے روکو کیا ہو گاڑی میں چلاؤں تم بیٹھو اوکے موسیقی سلام احمد کیا بات ہے اچھو ہمارے ساچال ڈیرے میں سردار شہزاد نے تمہیں بلایا ہے سردار شہزاد کو کوئی کام ہے میرے ساتھ ازیادہ سوال مت کر بڈے چل ہمارے ساتھ بتمیزی مت کراؤ تمہیں تمیز نہیں بزرگوں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے شوکے لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا اسے اٹھا اور ڈال گاڑی میں میں تمہاری شکایت کروں گا اللہ خیر کرے تیرے خالو ابھی تک گھر نہیں آئے اچھا لیکن مجھے تو ہی تھا بتا کر گئے ہوں گے نی نی آج تو انہیں جلدی واپس آنا تھا بات تو پریشانی کیا ابھی تک تیرے ابھا گھر واپس نہیں آئے آ جائیں گے اممہ اللہ بہتر کرے گا خالا خالو کو بچے تھوڑی نہ ہے جو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے گا آپ تو اسی پریشان ہو رہی ہیں ہاں تو خالات بھی تو ایسے ہی ہے نا ہائے اللہ خیر کرے اللہ کہیں ابھا کو کیوں پریشان بیٹھے ہو ابھی سردار ساب آ جاتے ہیں مجھے جانے دے سردار رات ہو گئی ہے آہ مڑا دیر ہو گیا وہ روٹی موٹی تو کھا جو مڑا دیر ہو گیا تم کہا اچھا چھا بڑا ظلم ہو ہے تیرے ساتھ اے آمی آنے میں تھوڑی چی دیر ہو گئی تجھے انتظار کرنا پڑا اب جانے دونوں سردار یار سردار اس کو پڑا جلدی ہے اے ہاں اس کی بیٹھے کو بڑی جلدی تھی خون کا اثر تو ہوتا ہے نا زرکان میری بیٹی کا نام مطلب اے تو یہی کہتا رہا ہے نا کہ تیری بیٹی کو ہم نے مارا ہے آہ 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 سردار میں یہی کہتا رہا اے آج سچ سنا کر بیجیں گے تجھے اور سچ سننے کے بعد تیری بیٹی تو نہیں مری پر تُو ضرور مر جائے گا اگر تیرے میں غلط ہوئی تو اے ہاں سردار اے یاد ہے یار اس سے یہ تو پوچھو کہ اس کا بیٹی زندہ ہے اے سردار سچ کیا ہے وہ بتاؤ اے تیری بیٹی مری نہیں تھی بلکہ وہ شہر باقی تھی کس کے ساتھ آزاد کے ساتھ آزاد اے ہاں مار اکھیل بن کے رہی اس کی جب اس نے چھوڑ دیا تو تیرے پاس آگی آجن بن کے جا 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 بگیرہ تو ہی نا تو کار جانے سے پہلے مار جانا یہاں پھر اپنی بیٹی کو جا کے مار جانا اے چوکے اے چو لے جا اسے اور وہیں چھوڑ کے آؤ جانسے سے لے کر آئے دے چل بہی چاہ چا اٹھ چل چکا چکا یہ وہ چکا اسلام علیکم آپ کون میرا نام فوزی ہے مجھے مریم بی بی سے ملنا ہے مریم بی بی تو یہاں نہیں رہتی اصل میں ستارہ ہی مریم بی بی ہے ستارہ سے ملنا ہے مجھے ستارہ سے جا کے کہو ازاد اس سے ملنا چاہتا ہے جی میں ابھی پوچھ کے آتی ہوں ازاد بابو ستارہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی اس سے جا کے کہیں کہ مجھے سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے بہت کچھ اس کو واضح کرنا ہے ایک بار مجھ سے ملنا ہے بس بس ازاد بابو آپ نے میری عزت کو زندہ دفن کر دیا مجھے تم سے نفرت ہے میں اور برداشت نہیں کر سکتا چچا غلام محمد مت کوو مجھے چاچا میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اب تو نفرت کا بھی رشتہ نہیں بنتا تم نے ہمارا اعتبار توڑا ہے فوزیہ بی بی پاپ اٹھنے والی ہے اور گاؤں میں پاپ اٹھنے کا مطلب ہے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں آگے ہی ہمارا بڑا تماشا بن چکا ہے اب ہمیں اور تماشا مت بناو فوزیہ بی بی ازاد بابو کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں وہ بدنصیب ہوں جو جو محبت کر کے بھی دل میں نہیں رہ سکا چلو فوزیہ اے کیا کر رہی ہے تو میں بس جا رہی ہوں اس گھر سے اگر مجھ سے کوئی اطالتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرے غلطی تو ہوئی ہے تم سے ہم سے نہیں مگر تو جا کہا رہی ہے ڈہرے پاک واہ واہ کیا صلح دیں رہی ہے ہمارے پیار محبت کا میں نے کیا کیا اببا اور میں کر بھی کیا سکتی آپ مجھے بس خوشی سے جانے کی اجازت دیں اگر تونیت گھر میں سے قدم باہر گھتا نا تو پہلے تو مر کے واپس آئی تھی اب یہاں سے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائیں گی تُو ہم تو کیسی باتیں کرے گی تماشاں نہ لگا آپ مجھے یہاں سے جانے لیں گھر کا ماحول مت خراب کر ستارہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے بس مہم کھائی کا ماحول ٹھیک ہی گھا رہ گیا اس کی جائے سے یہ لو کھاؤ کس لیے خالہ لے کر رہی ہیں کیوں وہ لڑکے والوں کے گھر گئی تھی نا ہم خالہ نے ان کو تمہارے بارے میں سب بتا دیا اور وہ پھر بھی مان گئے کچھ دنوں میں تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں میرے مولا آزاد فوزیہ تم سے بہت پیار کرتی ہے تم اس سے شادی کر لو ہمارا ملنا ناممکن ہے بس ایک خواہ طاہرہ مجھے مہربانی کر کے ستارہ سے ملوا دو آزاد بھائی میں نے کہا ہے کہ وہ اب کسی سے نہیں ملتی مجھے پتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی اس سے جا کے تو کہو کہ اس کی ایک دعا ابھی بھی نامکمل ہے دعا؟ کیسی دعا نامکمل ہے؟ شاید قدرت ہمیں بدل دیتی ہے لیکن ستارہ نے تو جدائی کو یہ اپنی دعا بنا لیا ہے اور وہ دعا ستارہ نے دی تھی؟ فوزیہ کی ضد ہے کہ یہ ستارہ اور میری شادی کروائے اب اگر ستارہ خود آ کے کہے گی اس سے تو یہ مان جائے گی آپ کو کسی جگینے کہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی واپسی رکی ہوئی ہے؟ کیونکہ ستارہ ہی فوزیہ کی مریم بی بی ہے ہاں آزاد بھائی آپ کے لئے ستارہ کے ایک میسیج ہے آپ فوزیہ سے شادی کر لیں کیا آزاد کی بات صحیح تھی کہ میں کسی ادھوری دعا کی ذات میں وہ جب تک وہ دعا پوری نہیں ہوتی میں واپس نہیں جا سکوں نہیں نہیں میرا رب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو بہت رہیم یا اللہ مجھے ماف کر دے میرے اللہ میرے لئے واپسی کی دروازے کھور دے مجھ پر یا اللہ رحم کر دے ماف کر دے میرے مولا اببا تو ہاں پتر دل گبراہ رہا تھا تو تیرے پاس آگیا ہوں تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی ہاں نہیں ٹھیک ہوں میں بیٹا تم کب جانا چاہتی ہو کہاں با پتر وہ لوگ تو دو سال کا کہہ کے چلے گئے ہیں تیری ماں نہیں مان رہی تھی اب اگر تو جانا چاہے تو میں تمہیں خود چھوڑ کے آوں گا ڈیرے پاک تیرے پاک ہاں پتر پتر تیار ہو گئی نا چیے با پتر دن کے اجالے میں اس لیے نہیں لے جا سکتا کہ ابھی تک جانتی ہوں با انہیں اندھیروں میں چل کر روشنی میں لے گی مجھا ایک مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں تو تیری یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوئے مجھے احساس ہو گیا کہ تیارا جانا سلوری ہے آپ جو کہیں گے میں وحی کروں گے با آپ مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں تو بڑی بی بی سے بھی مل لی جے گا آپ تو جانتے ہیں نا اببا میری ریاضت دھوری ہے چھو مکمل کرنی ہے مجھے ٹھیک ہے چلو کر لو مکمل آو سلوہ آیات میری 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 جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے تو نے مجھے وہاں بیجا جہاں میں تیری واحدانیت کو سمجھ سکو میرے حلم اضافہ فرمانا مجھ پر اپنا رحم کرنا میری اللہ ماشاءاللہ تم واپس آئی ہو تو بڑا سکون ملا ہے مجھے بس جب واپسی اللہ کو منظور تھی تو کیا کر سکتی تھی پھر بھی پتا نہیں کیوں دل بہت پریشان ہے وہ سکینہ بتا رہی تھی کہ تمہارے محبت نگر نے کسی سردار کو قتل کر دیا کب کل رات جب تم واپس آئی ہو تب نام کیا بتایا اس نے سردار سکندر بتا رہی تھی یا اللہ خیر اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے ہے تو دنیا دار انسانی بس اس کے قبیرہ سبیرہ سب گناہوں کو معاف کرتے میرے اللہ تم جانتی ہو انہیں چی بڑی بی بی تو پھر میں بھی دعا کروں گی خدا انہیں جنت میں جگہ دے آمین بس یہ دعا کرے کہ محبت نگر میں نفرت جنم نہ دی جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے کیا مطلب وہ تھی تو وہاں ظلم کم تھا ان کے بعد ان کا بیٹا سردار شہزاد اگر اس نے ان کی جگہ لیلی تو وہاں وہاں ظلم کی انتہا ہو جائے گی میں جانتی ہوں اسے محبت نگر میں جانتی ہوں کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت بابا مجھے قسم اس مٹی کی میں آپ اور تنزیلہ کے قاتلوں کو آپ کے پاس پہنچا کے رہوں گا انہیں بھی مرنا ہوگا کیا بات ہے جب سے سردار سکندر کے مرنے کی خبر سنی ہے تم بہت اداس ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے بڑی بیوی بتاؤگی نہیں کیا بات ہے کونسی بات ہے فوجیہ کے ساتھ آزاد آیا تھا کون ہے وہ وہ میری بہن تھی جس کی زندگی کا سودا تو نے کیا مالک داد کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کیا اس سودے کا خسارہ میں نے اپنی بہن کو مار کے پورا کیا اور اب تیرے سامنے تیری مو بولی بہن کو مار کے اپنا پتلا پورا کروں گا مجھ سے یہ سودا تنزیلہ کی محبت نے کروایا تھا اور ایسی محبت میں تم جیسا بھائی بیچ میں آجائے تو خسارہ ہی ہوتا ہے اور اب تو اس کے بیچ میں نہ آڑو نہیں سزاد تمہیں اسے نہیں مارو گے چلو تو اس کی زندگی کے بدلے ایک اور سودا تھے کرتے میں اسے نہیں مارتا چلو لیکن تب تک اسے اپنی پناہ میں رکھوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ جہداد کس کے نام ہے اگر جہداد میرے نام نہ ہوئی تو یہ سودا نہیں اس کی محبت ہے آزاد میرے یہ در کڑا رو کڑا رو یہ در اے سردارا وہ لیکشن اے وہ تو مینے ہی لڑنا ہے مرسلا کیا کرے گا اسے بھی لے چلو اے آزاد کو لے آزاد اے آزاد کیا ہوا مریم کیا ہوا بیتا یہ کیا ہوا رہا ہے کیا پھر آزاد جی بڑی بی بی وہ یہاں آ کر کیوں میرے پیچھے ہے پہلے تو ایسا نہیں ہو رہا تھا لگتا ہے کسی بڑی مشکل میں پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلے آسرے میں تھا باپ کے بعد یتیم ہو گیا ہے آخر تو کبھی اسے تم سے اور تمہیں اسے محبت تھی نہ نہیں مجھے نہیں تھی محبت اسے اب بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا بھولانا ہوگا جھٹلانا ہوگا اسے مگر مگر کیا بڑی بی بی کیا بس اسے امتحان سمجھو اللہ خیر کرے گا میں بات کرتی ہوں بڑے بھائی جی سے میرے اللہ اللہ اور کتنی اکڑ دکھائے گا چل جتنے بھی اکڑ ہے تیرے میں آج دکھائی دے ایک بات یاد رکھنا شہزاد کبھی بھی اچھائی کے ساتھ برا نہیں ہوا آج بھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ تم اپنی برائی کا ارونچ دیکھ چکے ہو اور اب اب سوال دیکھو بڑا لکھا ہے نا علی وڈ کا بہت پرم دیکھا ہوگا اس لئے تو بہت کا موں میں بھی ایرو بن رہے ہیں جانتے ہو ازاد کہ میں بلن کیوں بڑھا جب سے تو میری زندگی میں آیا ہے ستیلا بھائی بن کے تب سے میں بلن بڑھا میں نے تمہاری ماں کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا ہمیشہ اسی ناتے میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا لیکن تم نے تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد میرے اور تمہارے درمیان کچھ نہیں بچا تم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے اسی لئے اس کی کون معافی نہیں ہے کوئی معافی نہیں دیکھ بھائی ازاد کچھ رشتے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو مجبوری میں نبانے پڑتے ہیں جیسے میں نے تیرے ساتھ رشتہ نبایا سو تیلے پہی کا لیکن اللہ جانتا ہے تو کبھی پہی لگائے نہیں چل جیلے اپنی زندگی جتنی زینہ چاہتا ہے درخان لے آئیسے چلو اے اپنا بھائی کو غور سے دیکھو ایک بار دیکھ لو دیکھ لو چلو ایسے ازاد بھائی چلو ازاد بھائی دیکھو چلو ازاد میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی اور میرے بابا نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے پالا ہے اس نے باپ نہیں ہے اور ویسے بھی میں ایسے کسی رشتے کو مانتا نہیں اے کڑی ہم کوئی سویسا رشتوں میں نہیں پساؤ ہمارا موہ نہیں خراب کرو ٹھیک ہے اچھا تو اس کا مطلب تم لوگ انسان نہیں جانور ہو جن کو رشتوں کی کوئی پہچاند نہیں ہے میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اپنی عزت بھرباد نہیں ہونے دوں گی بھرباد تو تجھے ہونا پڑے گا کیونکہ ازاد تجھے اپنی بہنڈ سمجھتا ہے اور جو ازاد کو عزیز ہے وہ ہمارا دشمن ہے بس اتنا بات تم سبجھ اچھا تو ٹھیک ہے اچھا 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 کیسے یقین دل آم گی کہ میری عزت بچی ہے آپ فکر نہیں کرو آپ کی عزت کی مہنگوائی دوں گا آؤ میرے ساتھ بابا میری بچھی بابا میری بچھی کہاتی تو بابا اگر آج دانی نہ آتے تو میں آپ سے نظر دلانے کی کام پھل نہ ریکھتے شہزاد سکندے اور زرفان مجھے پیار جی کو اٹھا کر لے گئے تھے میری عزت نے کی کوچھتے دانی مجھے نہ بچاتے تو میں آج سب کچھ کو چکی ہوتی دانی بیٹھا میں کس طرح تمہارا شکریہ داتی باکشو بابا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض تھا آپ اس کو لے کے گھر سلیں میں عزت دو دن سے نہیں مل رہا عزت کو ڈونکے لاتا ہوں پھر ان کی اس حرکت کے بارے میں عزت کو بتائیں گے ہاں عزت بابا اسے بات کرنی ہے ہاں میری بچی ہاں مریم بی بی جی مریم بی بی جی کیا ہوئے شمیر وہ باہر کوئی مریض آئے ہوئے اس کی حالت بہت خراب ہے سمجھیں مرنے ہی والا ہے آپ اسے آکر دیکھ لیں کون ہے رکھو چلو میری لیے دوا کے رہے ہیں آپ موت آتی ہیں انہا زندگیاں بناتی ہیں سنائے ہیں آپ کی ہر دوا قبول ہوتی ہے تم یہاں میری مولا ستارہ تم یہ ستارہ نہیں مریم بی بی ہے ستارہ بہن آپ ریاض تم ابھی بھی اس کے ساتھ ہو دوست ہو نا اس لیے اسے ماف کر دیں اللہ نے آپ کو بہت بڑا بکام دیا ہوا صاحب مجھے مجھے معاف کر دیں میں اپنے جرم کی سزا ابھی تک بگت رہا ہوں تیرے صبر کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تجھے کہ تم مریم بی بی بن گئی تم کیا جانے اکاہی کتنا بڑا انتہان ہے اور اس میں کتنا کرد ہے بس مجھے معافی مل جائے میں تمہاری بدواہ کے اثر میں ہوں اگر تم نے مجھے معاف کر دیا نا مجھے لگتا ہے مجھے سکون کی موت آ جائے گی تو مر جاتا مرا کیوں نہیں ابھی تک یہاں آنے سے بہتر تاکہ مری جاتا میں اپنے گناہ پر بڑا شرمندہ ہوں مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور ویسے بھی حرام موت اللہ کو پسند نہیں ہے اور جو تم نے کیا وہ اللہ کو پسند ہے دیکھ میں فقیر ہوں تیرے در پہ آیا مجھے معاف کر دے تجھے تجھے اللہ کا آس تا تجھے رسول کا آس تا ہے مجھے بڑا مجھنوں تو فاتھی کا ہے چاہو اس سے جا کر مافی مانگو میں کیسے مانگو اس سے مافی تو مر گئی ہے تو مجھے معاف کر دے تو تجھے بددعا بھی نہیں دے سکتی جاں میرے تجھے معاف کیا جا فاتھی کی قبر مانگ اس سے مافی شاید تجھے سکون کی موت ہی نسیب ہو جائے شاید تجھے سکون کی موت ہی نسیب ہو جائے بہت پاگ لیا بہت پاگ لیا بہت پاگ لیا بہت پاگ لیا اب تیرا خیل سچی مچھی ختم ہم تیرا کھیل ہمت کھنس ہمت کھنس میں نے کہتا تا رہا تمام سے اب ختم تم نے پھر سے تماشا لگانے کی حمت کی یہ تمہاری آخری حمت ہے اریس کرنے اس کو بچہ ازاد تمہارا کھیل ختم بہت کھیل کھیل لیا تم نے ریسپیکٹر سر ہم نے ذرخانو اس کے واقعی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور مالک دار سر وہ ہاتھ نہیں آیا لگتا ہے وہ بھاگ گیا ہے کیا مالک دار بھی اس حملے میں شامل تھا ہاں مالک دار بھی اس حملے میں شامل تھا یہ باپ کو مار ستا ہے تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لے جائے اسے اوے ثبوت لاؤگے تو سزا دلواؤگے نا تمہاری موت کو حبرتناک بنانے کے لیے میں سب کچھ لاؤں گا پول ہے تیری پول لے دار سے ہاتھ کڑی لگاوے سے ہاتھ کڑی لگانے کی سروت نہیں ہے میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ سرکار آؤ کیا بات ہے مریم آج اتنے آنسو کیوں اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دیگی جو اپنے بندوں کے کیے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے ہاں بیٹا کبھی کبھی یادی سزا آئے اس دنیا میں اور زیادہ سزا جرم کی اس دنیا میں کاٹنی پڑتی ہے تشہی بڑی بی بی ہم انسان بھی کتنے بے وکوف ہیں نا اس اندھیروں پڑی دنیا میں روشنی کے بجائے مزید اندھیروں کا بندوبست کرے اللہ ہم سب کو ہدایت ہم سب کو مانک کرتے آمین بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے کیوں ایسے کام کرتے ہو کیوں ایسی غلطیاں کرتے ہو جس کے بعد میں معافی مانگنی پڑتی ہے تمہیں انتی تو انسانوں سے یہ کیا ہے میں بھی تو انسان ہوں تمہیں سمجھایا تھا مگر اس وقت ہم جوانی کے گھوڑے پر سوار تھے میری بھی کوئی بات نہیں سنتا تھا تُو بابا جی مجھے معاف کر لے اب تیسی غلطی کی صدا بگترا ہوگا بیٹا جس کو تم نے دکھ دیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں اب جاؤ اس کے پاس معافی مانگو اس سے بابا جی فاکمہ تو مر گئی اب اس سے کیسے معافی مانگو جا بیٹا معافی مانگنی ہے تو اس کی قبر پر جاؤ جا وہاں معافی مانگو میں میں فاطمہ کی قبر پر جا کے معافی مانگ لے تو آپ بتایا آپ نے معاف کر دیا بیٹا میں کون ہوتا ہوں معافی دینے والا معاف کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے اللہ سے معافی مانگ جو ذات غفور الرحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے جا اللہ سے معافی مانگو سچے دل سے معافی مانگے گا تو تمہیں معافی مل جائے گی آپ نے بلکل ٹھیک کہا تھا آپ نے بلکل ٹھیک کہا تھا جو غفور الرحیم وہ مجھے ضرور ماف کرے گا ماف کرے گا ماف کرے گا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھاگ گئے چی اٹنشن میں پلس فورس آپ کی حویلیک طرف بیج رہا ہوں آپ بھی اپنے گارز کو علیت رکھیں میری بات سے بھی غور سے آپ نے مجھے پل پل کی ریپورٹ دینی ہے اب ڈیٹ کرتے رہنے سمجھے کیا ہوا آزاد بھائی خرید تو ہے شہزاد اور حضر خان تھانے سے بھاگ گئے کیا؟ فلا اب کیا ہوگا؟ ہمیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمیں ان سے لڑنا ہے سنو بانی تم جاؤ اور گارڈز کو الیٹ کر دو ہمیں خود بھی الیٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ بے فکر ہو جائیں آزاد بھائیں میں کرتا ہوں سب جا کیسے بھاگ گئے وہ مجھے لگا تھا کہ وہ آئیں گے لیکن وہ تو بڑے سمجھدار نکلے مجھے بھی لگا تھا ایک بار مگر انہیں پتا تھا کہ اگر ہیویلی پہنچے تو پھر وار نہیں کر سکیں گے اب ہمیں تیار رہنا ہوگا پولیس ان کے پیچھے ہے اور وہ بہت جلدی گرفتار ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں انہیں دیانتداری کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن اب اب ہمیں آگے کے لیے لائے عمل طے کرنا پڑے گا مشکل ہے کہ وہ دن کو حملہ کریں اگر انہوں نے حملہ کیا بھی صحیح تو وہ رات کے وقت کریں گے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں رات کے لیے مزید پولیس فورس دائنات کروا دیتا ہوں آپ بالکل بے فکر رہیں ستار ازاد آپ لوگ اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتے وہ کریں میں نے بھی مزید گارڈز منگوا لیا میں نے بھی مزید گارڈز منگوا لیا یارہ سردار میری سمجھ میں نہیں آیا اس سے تو اچھا تھا ملدر اوالات میں رہتا یہ اب کدھر گیا مرگی کا ڈڑبا ہے یارہ تیری جلد بازیوں نے مجھے بروا دیا ہے وہ سپیکٹر اور ازاد جو ہے نا وہ اب بھی چکنے ہیں دیکھو سردار اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا یا تو میں مر جائے گا یا میں کسی کو مار دے گا مجھ سے بور بور نہیں لیا جاتا وہ کیا بولتا ہے تم انگریزی میں ہے اور تجھے پتہ خام خام پوچھ رہا مسئل نہیں اس ٹینشن میں بھول گیا یاد ٹینشن ٹینشن نہیں لے سکتا ہے بھائی حضر خان سمجھو ازاد ہو گئے تم لوگی در یہ اب بھی ہمارے ساتھی ہیں وفادار ہیں وفادار سردار جی ہم نے سارے خبر لے لیا ہے اچھا تو پھر کیا کرنا ہے سردار جی خویلی پر دن کو حملہ کیا جا سکتا ہے کیا دل؟ اے مادمہ دیکھ دیکھ میں آگئی ہوں دیکھ میں آگئی ہوں اور تجھے مافی بھاگ رہا ہوں اگر تجھے مافنا کیا نہ ہوئی تو پھر کبھی بھول گا تجھے تو بول نہ بول یہ نہیں بولے گی تو نے اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا بابا جی آپ کہے نا اسے یہ معاف کر دے آپ کی بات نہیں تھا لئی تم نے ظلم کیا ہے فاتمہ تمہاری بیوی تھی اور میاں بیوی کے رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بہت محبت دی ہے جس رشتے کو اللہ نے اتنی اہمیت دی مگر تم نے بے قدری کی بے قدری کی تم نے بہت محبت دی ہے میں مر رہا ہوں میں نزا کی حالت میں ہوں میری جان نہیں نکل رہی بابا جی مجھے معافی دلا سے جا مر جا نزا کی حالت میں تو توبہ بھی قبول نہیں اب فاطمہ مٹی بن چکی ہے جب تک تو مٹی نہیں بنے گا تیری فاطمہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی اللہ جانے پھر بھی وہ تمہیں معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی اے فاطمہ مجھے معاف کر دے میں ابھی دیکھتا ہوں کیسے معاف نہیں کرتی مجھے اے فاطمہ اے اٹھ تو دیوانہ ہو گیا ہے کاش یہ دیوان کی فاطمہ کی زندگی میں ہوتی ہے تیری قسم لے کے نش دیوان کی پر لوگ پتھر ہی ماریں گے بہتر یہ ہی ہے تو مر جا مر جا بابا جی مر رہا ہوں مر جا مر جا یہی تیرے لیے بہتر ہے مرنے کے بعد ہی تجھے شکون ملے گا بابا جی بابا جی مجھے بچا لے مرنا نہیں چاہتا بابا جی مجھے بچا لے بابا جی مجھے ما بھی دلا دے فاطمہ سے مجھے فاطمہ سے ملنے مجھے فاطمہ سے ملنے اور زورت ملنے تُو مرے گا تو تجھے فاطمہ ملے گی آنکھیں بند کر اور دیکھ تجھے فاطمہ نظر آئے گی تیرا انتظار کر رہی ہے بند آنکھوں سے اسے دیکھ مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا مجھے تیری قسم ہوں گناہگار میں کیوں پریشان ہو رہے ہو شتارہ یاد آ رہی کی بابا جی بابا جی کسی بھی طرح بس کسی بھی طرح مجھے ستارہ سے ملوا دے مجھے مجھے ستارہ چاہیے اب وہ نہیں ملے گی تمہیں تم نے خود اسے کھویا ہے وہ تمہاری اور صرف تمہاری تھی تم نے اس پر چھک کیا اسے صفائی کا موقع تک نہ دیا اب کس موں سے ستارہ کو مان لے گئے ہو بابا جی میں پاگل ہو گیا تھا بہکاوی میں آ گیا تھا غلطی کر بیٹھا تھا اس کسی بھی طرح اس سے اس غلطی کا ازالہ کروا دیجئے ستارہ سے ملوا دیں مجھے پتا ہے کہ آپ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ یہ ممکن نہیں اسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہے اب وہ جس راستے پر چل نکلی ہے وہی صحیح راستہ ہے سچا اور پکا راستہ لیکن بابا جی میرا کیا ہوگا میری دنیا تو ستارہ تھی بھلا اب میں میں کیسے جیوں گا تمہیں جینا پڑے گا فوجیہ کے لیے اور اس کی خوشیوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر تارہ کی دی ہوئی دوا کے لیے فوجیہ کے لیے ستارہ نے دعا دی تھی اور فقیر جو ایک دفعہ دے دے واپس نہیں لیتا اتنی بڑی سزا مجھے کیسے برداست ہوگا راتھی گوہر کر دیا دامن یہ کرم سے بھر دیا مجھے کیسے بھر دیا اس کو سج دے کروں اس کے در پہ جھکوں کروں میں ہر پل اس کا شکر ادا شکر ادا شکر ادا شکر ادا شکر ادا شکر ادا back in super من اس کے لیے من اس بید نے کیا積ب Zen ان اس بید reliability کریں گوہر کرم